بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر ایک ہزار دس یعنی دس دس حدیث کا نمبر ہے کتاب الستسکاہ ہے حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں آپ فرماتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ امر ابن الخطاب کان ایزا کہتو از استسقو استسقو بالعباس ابن عبد المطالب حضرت انس فرماتے ہیں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قہد سالی ہو گئی تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ حضرت عباس ابن عبد المطالب کے وسیلہ سے دعا کی تھی تو دعا کرنے کا مطلب کیا تھا دعا کے الفاظ کیا تھے بخاری شریفہ ارز کرتے ہیں اللہم انہا کننا نتوصل علیکہ بی نبی جینا فتسکینا ارز کرتے ہیں یا اللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تم سے دعا مانگتے تھے بارش کا سوال کرتے تھے تو تو ہمیں بارش عطا کرتا تھا وَإِنَّا نتوصل علیکہ بی امی نبی جینا فسکینا یا اللہ اب تیرے نبی ہمارے درمیان میں نہیں ہے قبر پاک میں ہے تو تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جانا حضرت عباس ہمارے درمیان ہے تو آج ہم تیرے نبی کے چچا جانا حضرت عباس کے وسیلے سے تم سے دعا مانگتے ہیں ہمیں بارش عطا فرما فَيُسْقَالَ فَيُسْقَوْنَ ابھی دعا مانگی ہی تھی حضور کے چچا کے وسیلہ سے تو حضرت عباس فرماتے ہیں اسی وقت بارش آگئی اب مرزا جیل میں یہاں پہ یہ حدیث پاک بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ حضرت عمر نے دعا کی یا اللہ اِنَّا کُنَّا نتوصل علیکہ بھی نبی جینا یا اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے بارش مانگتے تھے تو ہمیں فتح کینا تو ہمیں بارش دیتا تھا تو اب نبی پاک تو نہیں ہے تو ہم حضرت عباس کو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں تو حضرت عباس سے انہوں نے دعا کروائی یہ صحیح بخاری شریف میرے سامنے ہے اس کی جل نمبر ایک ہے اس کا کتاب الستسقا ہے اور حدیث نمبر ایک ہزار دس ہے یہ پوری صحیح بخاری شریف میں یہ الفاظ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کہ حضرت عمر نے حرض کی یا اللہ تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اب حضرت عباس سے انہوں نے کہا ہو کہ آپ دعا کریں بارش کے لئے حضرت عباس سے انہوں نے دعا نہیں کروائی یہ پوری صحیح بخاری میں مرزا جیل میں کئی بھی نہیں دکھا سکتا کہ حضرت عباس کے وسیل حضرت عباس سے انہوں نے دعا کروائی ہو بلکہ صحیح بخاری کے حدیث کے لفظ ہیں پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے بارش مانگتے تھے آج تیرے نبی کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بارش عطا فرما حضرت عباس کے وسیلے سے حضرت عمر نے دعا مانگی تو اسی وقت بارش اللہ نے عطا فرمائی اب کہتے ہیں کہ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عباس سے انہوں نے دعا کروائی تو یہ پوری صحیح بخاری میں یہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے کہ حضرت عباس سے دعا کروائی بلکہ یہ الفاظ ملے گئے یا اللہ ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں ہمیں بارش عطا فرما تو بارش عطا ہوئی تو اس حوالے سے پھر یہ کہتے ہیں جی دیکھو جی اگر نبی پاک زندہ ہوتے تو حضور کے وسیلے سے حضرت عمر دعا کرتے جب حضور زندہ تھے تو آپ کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی جب حضور قبر میں چلے گئے تو آپ کے وسیلے سے حضرت عمر نے دعا نہیں کی حضرت عباس سے دعا کروائی یا ان کے وسیلے سے دعا کی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک زندہ نہیں تھے حضرت عمر کا عقیدہ تھا کہ حضور زندہ نہیں ہے اگر عقیدہ ہوتا کہ نبی پاک زندہ ہیں تو وہ حضرت نبی پاک کے وسیلے سے دعا کرتے نہ کہ حضرت عباس کے وسیلے سے تو اس پہ میں یہ بتا دوں کہ صحیح ابن خزیمہ پڑھیں امام ابن خزیمہ آپ نے اپنی صحیح ابن خزیمہ میں اس حدیث کو نقل جہاں کیا ہے وہاں پہ یہ باب باندھا ہے پورا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبیوں کے وسیلے سے دعا کرنا اور بارش کا سوال کرنا صحیح ابن حبان پڑھیں وہ امام ابن حبان نے بھی جہاں پہ یہ حدیث پاک صحیح ابن حبان میں نقل کی ہے وہاں پہ ٹائٹل کیا دیا ہے اس کے علاوہ آپ حضرت عمام اللہ علی قاری کو پڑھ کے دیکھیں اس کے علاوہ بے شمار محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے تو یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتداروں کے وسیلے سے دعا کرنا کیسا ہے یہ ٹائٹل دیا یہ باب باندھا ہے تو یہاں پر بھی امام بخاری نے بھی یہ حدیث لکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عمر نے یہ دعا مانگی حضرت عباس کے وسیلے سے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جی حضور تو زندہ نہیں ہے اگر زندہ ہوتے تو حضور کے وسیلے سے دعا کرتے حضرت عباس کے وسیلے سے نہ کرتے ان کا مطلب یہ نہیں تھا عقیدہ یہ نہیں تھا بلکہ حضرت عمر کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک کا تو وسیلہ جائز ہے اس پہ کسی صحابی کو انکار نہیں ہے کسی تابعی کو انکار نہیں ہے کسی عالم دین کو کسی محدث کو انکار نہیں ہے کہ نبی پاک کا وسیلہ جائز ہے یا نجائز ہے یہ تو سب کا عقیدہ کے حضور کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے اور این توعید ہے این اسلام ہے این ایمان ہے ایمان کا حصہ ہے اور اللہ حضور کے وسیلے سے دعائیں قبول کرتا ہے لیکن یہاں حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک کا وسیلہ تو بالکل جائز ہے جس کی حضور سے نسبت ہو جائے جو حضور کی احلِ بیت ہے حضور کے صحابہ ہیں حضور کے اقرباں ہیں قرابتدار ہیں ان کے وسیلے سے بھی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کے وسیلے سے بھی بارش مانگیں تو اللہ بارش عطا کرتا ہے ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں حضور سے ان کو جو نسبت ہے اس نسبت کی وجہ سے اللہ یہ بارشیں عطا فرماتا ہے تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بارے میں اگر بات کریں تو اس پہ تو بہت ساری احادیث موجود ہیں جنہیں حضور نے خود اپنا وسیلہ سکھایا اور نبی پاک کے وسالے زاری کے بعد حضور کے قبر پاک میں جانے کے بعد یہ بالکل صحابہ کا عقیدہ تھا حضور کے قبر میں جانے کے بعد بھی آپ کا وسیلہ دینا جائز ہے آپ کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابن ابی شہبہ نے مسنف میں اپنی مسنف ابن ابی شہبہ میں نکل کیا ہے اور اس حدیث کی تمام راوی صحیح ہے اور سند اس کی جید ہے صحیح سند ہے اس کی سند پہ کوئی بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے کوئی بھی اس کا ضعیف راوی نہیں ہے بلکل ٹھیک تھا کہ اس کی سند ہے وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر فروق کے دور میں جب کہت پڑ گیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور کے روزے پہ گئے تو جا کرد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہلاک ہو رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی کہت پڑ گیا تو دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں بارش ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو نیند آگئے تو خواب میں حضور آئے تو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ بارش شطا فرمائے گا عمر کو جا کے یہ خبر دے دو کہ اللہ بارش دے گا تو پھر حضرت بلال بن حارس حضرت عمر کو جا کے خبر دیتے ہیں تو پھر اللہ نے بارش شطا فرمائی تو اگر سے آبا کا یہ عقیدہ ہوتا مرزا صاحب اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ حضور قبر میں ہے زندہ ہوتے تو وسیلہ جائز ہوتا زندہ نہیں ہے تو وسیلہ جائز نہیں ہے حضور کے قبر میں جانے کے بعد حضور کا وسیلہ ڈالنا جائز نہیں اگر یہ صحابہ کا عقیدہ ہوتا تو یہ میرے نبی کے صحابی حضرت بلال بن حارس کیوں حضور کی قبر پاک پہ جا کے دعا کرتے کیوں حضور کے وسیلے سے مانگتے کیوں نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے تو ان کا یہ عرض کرنا اور پھر حضور خواب میں آکے حضور نے بشارت دی کہ بارش آئے گی تو بارش آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا جیسے حضور کی زاری آیات میں نبی پاک کا وسیلہ ڈالنا جائز ایسے حضور کے قبر پاک میں جانے کے بعد حضور کا وسیلہ ڈالنا جائز ہے اور اللہ اس وسیلے کو قبول بھی کرتا ہے اور اس وسیلے کی وجہ سے میرا رب بارشیں دیتا ہے میرا رب دعائیں قبول کرتا ہے تو یہ صحابی کا عقیدہ یہاں سے واضح ہو رہا ہے کہ نبی پاک حیات ہیں اپنی قبر میں زندہ ہیں اور حضور کے قبر میں جانے کے بعد حضور کا وسیلہ ڈالنا یہ صحابہ کا عمل رہا ہے صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے اور صحابہ کا عقیدہ ہے یہ یہ حدیث پاک بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے محدثین نے اسے لکھا ہے جن میں سے حضرت امام ابن ابی شہبہ ہیں اس کے علاوہ اس حدیث کو جو ہے وہ امام بخاری نے بھی لکھا ہے اس کے علاوہ اس حدیث کو امام ابن اساقر نے لکھا ہے اس کے علاوہ حافظ ابن کسیر نے اس حدیث کو لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں اور اس کے علاوہ اس کو امام بہکی نے لکھا ہے بڑے بڑے محدثین نے لکھا حضرت بلال بن حرز حضور کی قبر پہ جا کے دعا کرتے ہیں عرض کرتے ہیں تو نبی پاک نے بشارت دی تو اللہ نے بارش اطاف فرمائی لیکن یہ جو حدیث پاک ہے جی دیکھیں جی حضرت عباس کا وسیلہ حضرت عمر نے ڈالا تو پتا چلا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ حضور قبر میں ہے ان کا وسیلہ لہذا جائز نہیں اس لیے زندہ کا وسیلہ دیا تو اس پہ بڑے بڑے معدیسین نے کلام کیا ہے لیکن بخاری شریف کی شرعہ جو عربی شروعات میں ان میں سے جو ٹاپ کی شرعہ ہے بخاری کی وہ امام ابن حجر اسکلانی کی جو فتح الباری شرعہ شریف بخاری ہے وہ تمام بخاری کی شروعات میں سے ٹاپ کی شرعہ ہے اس میں حضرت امام ابن حجر اسکلانی اس پہ کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں جس طرح نیک عامال کا وسیلہ پیش کرنا مستحب ہے اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں نیک حضرات کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز اور مستحب ہے بعض بدعقیدہ امام ابن حجر اسکلانی آگے لکھتے ہیں بعض بدعقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے رسول اللہ کے وسیلے سے دعا نہیں کی بلکہ حضرت عباس کے وسیلہ سے دعا کی اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے نزدیک رسول اللہ زندہ نہیں تھے ورنہ وہ آپ کے وسیلے سے دعا کرتے تو امام ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زندہ ہونے پر تو بہت سارے دلائل موجود ہیں جس کو ہم متعدد بات ارض کا پیش کر چکے ہیں حضرت عمر نے حضرت عباس کے وسیلے سے اس لیے دعا کی تھی تاکہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح آپ کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح آپ کے اہلِ بیعت اور آپ کے اقربا کے وسیلے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں امام ابن حجر اسکلانی لکھ رہے ہیں کہتے ہیں حضرت عمر نے اس لیے دعا کی دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد میرے صحابہ کے طریقے پر چلنا علیکم بسنتی و سنت خلفائی راشدین تم پر میری سنت ضروری ہے اور میرے صحابہ کی سنت ضروری ہے تو میرے بعد میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنا تو خلفائی راشدین کا طریقہ حضرت عمر خلفائی راشدین میں سے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ میرا عمر کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک کا وسیلہ تو جائز ہے جن حضرات کی نسبت حضور سے ہو جائے ان کا وسیلہ ڈالنا بھی جائز ہے اور ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو میں حضور کے چچا کا وسیلہ سے دعا کر کے امت کو یہ سکھا رہا ہوں کہ نبی پاک کے قریبیوں کا وسیلہ دیا کرو ان کے وسیلہ ڈالنا جائز ہے مستحسن ہے اور اللہ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کرتا ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب اکیم الامت ہے دیوبندیوں کے وہ بھی نشروتیب میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے گیرے نبی کے ساتھ بھی توصل کرنا جائز نکلا جبکہ اس کو نبی سے کوئی تعلق ہو قرابت حصیہ کا یا قرابت مانویہ کا تو توصل بن نبی کی ایک صورت یہ بھی نکلی اور اہل فہم نے کہا ہے کہ اس پر متنبع کرنے کے لیے حضرت عمر نے حضرت عباس سے توصل کیا نہ اس لیے کہ پیگمبر کے ساتھ وفات کے بعد توصل جائز نہ تھا جبکہ دوسری روایت سے اس کا جواز ثابت ہے اور چونکہ اس توصل پر کسی صحابی سے کوئی انکار منقول نہیں اس لیے اس میں اجماع کے معنی آگئے کہتے ہیں کہ اس سے حضرت عمر نے اس لیے حضرت عباس کا توصل نہیں کیا کہ وہ حضور کے زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے بلکہ اس لیے کہ ان کے حضرت عباس کا وسیلہ ڈال کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضور کے چچا ہیں حضور کے قرابت دار ہیں تو حضور کا وسیلہ بھی جائز ہے ان کا وسیلہ بھی جائز ہے تو جب کسی صحابی نے انکار نہیں کیا حضرت عمر کو پوچھا نہیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے گلت کیا تو حضرت عمر کا یہ عمل کرنا صحابہ کاموش رہنا اور اس پر قائم رہنا اس عقیدے پر یہ اس میں اجماع آگیا اجماع کا معنی آگیا تمام صحابہ کا اس پر اجماع تھا لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی جائز ہے حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ ڈال کے یہ بھی بتایا حضور کی احلِ بیت حضور کی قرابتدار اور حضور کی نسبت والی ہر شیع کا وسیلہ ڈالنا بھی جائز ہے مستحسن ہے اینِ توحید ہے اینِ ایمان ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور زندہ نہیں ہے تو قبر میں جانے کے بعد حضور کا وسیلہ جائز نہیں بلکہ حضرت عمر کا یہ عمل اس لیے تھا کہ حضور کی نسبت کی عظمت کو اجاگر کرنا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ آلِ سنت پہ عمل کی توفیق عطاف